السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المسلمون اول مسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خائن ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے السلام نور نماز روشنی ہے یہ حدیث صحیح مسلمان میں موجود ہے دعا ہم والعبادت دعا ہی عبادت ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے عزیم نسیحہ یہ خیر صحیح کا نام ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے انہ ملعا معا لوگ المیاد اور ملعا جان داروں ہی عبادت ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے خیر صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے یہ قرآن قرآن پڑھا کر دو یہ حدث حلی مسلم میں موجود ہے جب تم ماں کو توسن کرتا اسے مانگو یہ حدث تیمجی میں موجود ہے یہ حدث حلی مسلم میں موجود ہے جزاک اللہ و خیرہ ماشاءاللہ بارک اللہ و خیرہم اللہ تعالی خوب خوب برکت عطا فرمائیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے رنے مرنے بچے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو پیش کی کیا خوب ہے اللہ تعالی قبول فرمائیں اس طرح سے ہمارے پاس جیسے بائیس ہے گلز بھی ہیں ابھی گلز کے باری ہے رفاہیتہ فاطمہ اور ان کے سہلیاں حدیث پیش کریں گے hátt سے ہمارے پاس جدا themselves اللہ ہی ہی éc ہی ھ ہی 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 ہ ہ ہ تمیتو العذاع مدلی پیز دکا باستے سے تکلیف دینے والی دنس کو حتانا بیزت فارے منصر اخانا اپنے بھائی بھی مدد کرو لو جا خزر تنسان اکترو اقراو القرآن اپنے برا کرو سباب المسلمی خصوف و نوحی تعلق قفر ہے مسلمان کو قادر دنا بنا ہے اس کو خبر کرنا قفر ہے جیسے آلتا فسائلہ جب تم مانگو دو صرف اللہی سے مانگو طلب العلمی فریجتن حلاغ اللہ مسلم علم دکا حاصل کرنا ہے مسلمان پر بانس خیر کمتا علمان قرآن و علمان ممسل سبب سبب تنس خوال المی حسلمان و علمان سبب 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 تنس خیر کمتا علمان اپس آلتا ل anomalies اس کے مانگو دکا حاصل کرنا ہے سبسے اپس آلتا لازمان رسول جب تم مانگو دو صرف اللہ اِنَّا عَبَّلْ قَلَعْدِدَ اللَّهِ سُبْحَانَ طَالِي وَبِحَمْدِهِ بِشَقْ اللَّهُ وَسَخْسِدْ يَعْدَا مَعْبُودْ قَلَبْ سُبْحَانَ طَالِي وَبِحَمْدِهِ جَزَعْكُمُ اللَّهُ خَرَّا ماشاءاللہ مارک اللہ وفیکن اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت سے نوازیں اس کے بعد دعائیں پیش کرنے کے لیے اداوت دیتا ہوں محمد انس اور ان کے ساتھیوں کو آئے اور دعائیں پیش کریں بچوں کو روز مرہ کی دعائیں سکھائی جاتی ہے اور یہ بات واضح رہے کہ یہ جو مدرسے میں سال بھر پڑتے ہیں انہی کا مظاہرہ آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف خانور ڈے کے لیے الگ سے ان کو کچھ سکھایا گیا سال بھر یہ باتیں وہ لوگ پڑتے ہی یاد کرتے ہیں محمد انس اور ان کے ساتھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جائبا کنے کے لیے موسیقی 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 کی بنیاد ہے عقیدے کے سوالات اور ان کے جوابات کے لیے باعث میں سے محمد پہ اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں آئے اور عقیدے کے سوالات پیش کریں کی بنیاد ہے کی بنیاد ہے اسلام کے معنی چاہیں فرما بردائی انگلوں شہد کے لیے اسلام کے کتنے عقان ہیں اسلام کے پانچ عقان ہیں نمبر ایک توحید کا اخرار کرنا یعنی اس براد کی گواہی دینا کے اللہ کے سما پروہی محبود بیرک رہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بلدے اور رسول خیل نمبر دو نماز خائر کرنا نمبر تین زکاہ دینا نمبر چار منزار کے روزے رکھنا نمبر پانچ بیت اللہ کا حج کرنا شرک کسے کرتے ہیں اللہ کی نام رفاہ اور مبارس میں کی سیدیوشن کے شریک مہینے کو شرک کرتے ہیں کیا اللہ کے علاقہ ہم کسی دوسروں کی قسم کھا سکتے ہیں جی نہیں اللہ کے علاقہ کسی دوسروں کی قسم کھانا شرک ہے من غالفہ بغیر اللہ بغل عجرہ جس میں غیر اللہ کی قسم کھائے اس میں شرک سکتے ہیں ان جگہوں کا رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہ گھر جس میں کبتال آ جہاں کسی جاندار کی تصفیر ہو اس گھر میں رحمت وارے فرشتے داخل نہیں ہوتے حلال اور عرق کسے کہتے ہیں اسلام میں جس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے اسے حلال کہتے ہیں اور ہر اور چیز جس کا استعمال آ جائز ہے اس کو حرام کہتے ہیں فرشتے کس چیز سے پڑا کے گئے ہیں فرشتے نو سے پیدا کے گئے ہیں نبی صل اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ایک اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے کو اپنو آہییت کے تر پشتے کسے کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ساتھ دنسروں کی عبادت کرتا ہے دس کو پشتے کسی جائز ہے انکر نکیے کو ہمیں ہم اللہ کی طرف کس کو وسیلہ بنائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور مشیباتی پیدا جانا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان الشرقہ لزلح ازیحیم جزاكم اللہ خیلہ مردو م شایلہ اللہ حافظ اللہ 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 علیہ وسلم مرکم مرکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جواب اردو سے مدد ماننا جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے سوال کیا ہم عمل چھوڑ کر تقدیر پر تخیہ اور بھروسہ کر لیں جواب تقدیر کا سہارہ لے کر آماد ترک کرنا جائز نہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمْنَا مَنْ آتَوَتَّقَ وَسَدَّقَ بِلِ حُسْنَا فَسَنُوْيَسِّرُمُوْ لِلْحُسْرَوْ سوال کیا دینِ اسلام میں کوئی بداتِ حُسَنَ بھی ہے؟ جواب سوال کیا دینِ اسلام میں کوئی بداتِ حُسُنَا نہیں ہے بداتِ بھیدات بھیا کرتی ہے کوئی بدات حُسُنَا یا صحیح نہیں ہوتی سوال کیا ماباب کی نافرمانی کرنا کیسا ہے؟ جواب ماباب کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور باردین کی نافرمانی کرنا قبیرہ گناہ ہے سوال کیا قبروں کا تواف کرنا درست ہے؟ جواب نہیں صرف قابل اللہ کا تواف کرنا درست ہے سوال کیا کوئی قید کا علم جاندے ہیں؟ جواب سوائے اللہ کے کوئی غیر میں ہی جانتا لا یعلم غیبہ اللہ سوال اسلام کی ملاق قوانین پر عمل کرنے کا کیا حُسَنَا ہے؟ جواب انہیں جائز خرار دیتے ہوئے کون پر عمل کرنا کفر ہے؟ سوال ہم اللہ کے طرف کس کو وسیلہ بنائے؟ جواب اللہ کے نام اس کی صفات اور اپنے میں کامال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ سوال اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ جواب سب سے پہلے اللہ نے پھلوں کو پیدا کیا اور انسانوں میں سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا؟ سوال کیا کفار سے دوستی رکھنا اور ان کی مدد کرنا جائز ہے؟ جواب ہرگیز نہیں کفار سے دوستی اور ان کی مدد کرنا شرام جائز نہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور تم میں سے جو کوئی بھی نے اپنا دوست بنائے گا وہ بھی اسی میں سے ہو جائے گا جزاکم اللہ خیرہ ماشاء اللہ بارم اللہ خیرہ اس کے بعد تقریر ہے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے آئی را فاطمہ خداوت دیتا ہوں آئے اور تقریر پیش کریں آئی را فاطمہ آئی را فاطمہ آئی مواصی موسیقی 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 زبان کا صحیح استعمال کرنے سے انسان بلندیوں تک چلا جاتا ہے دوسروں کے دلوں پر رائش کرتا ہے اور لوگ ہاتھوں ہاتھ لتے ہیں اور زبان کا غلط استعمال کرنے سے ایسا اکمی لوگوں کی نگام سے گر جاتا ہے اور اپنا وخار کھو دیتا ہے یاد رکھیں زبان کا جب نجلزی نہیں پھرتا تلوان کا زمان پھر جاتا ہے جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو آواز آتی ہے مگر جب دل ٹوٹتا ہے تو آواز نہیں آتی کسی شاید نے کیا موک کہا ہے شیشہ ٹوٹے گل میں چاہے شیشہ ٹوٹے گل میں چاہے دل ٹوٹے آواز نہ آئے محترم سمائیں اگر ہم سب لوگ یہ ٹھان لے کے زبان پر کنٹرول رہے کے تو گھر نہیں اٹھے گا مہاشرہ میں میٹھے بول کی ضرورت ہے اس کے لئے کانٹرول صدر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان اور شرمکہ کی حفاظت پر جنت کی حفاظت دیتے ہیں مخاری کی روایت نمبر سیہ ہزار سیہ سرحسن میں سہل مقصاد رضی اللہ ورنہوں سے روایتے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو سکت دونوں جبروں کے درمیان کی جیس زبان اور دونوں بان کے درمیان کی جیس شرمکہ کی گارنٹی جہدہ ہے میں آپ کو جنت کی گارنٹی جاتا ہوں پتہ سلا بہت ساری براہیاں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے اس لئے بولنے سے پہلے سوچ لیں بولنے تو درست بات بولیں ونہا خاموش رہے اس میں ہی ہماری بھلائی ہے آخر میں اللہ تعالی سے دوا ہے کہ ہم تمام کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی تفیقہ دا فرمائے آمین وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمل اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرہ ماشاءاللہ محمد زائد اور ان کے ساتھی آئیں گے سورہ پیش کرنے کے لئے قرآن کو مقرب سورہ تھی پیش کرنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ تکاسر مكیہ سورہ تکاسر مستد 검ہ سورة القارئة مقیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارئة مالقارئة وما براك مالقارئة يوم يكون الناس كالفراش المبزموش وتكون الجبال فالعهن المفروش فاما من سقلت مبادینه فهو في عيشة رادية واما من خفت مبادینه فاموه هامية وما براك مالقارئة نار هامية سورة الدلال مدنية اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا فلغلت العرب جلتا لها واخوجت العرب اثقالها وقال الانسان ما لها یوم عزیم تحديث اخبارها یاین ربك عوحا لها یوم عزیم يذكر الناس عشتا لیونه یاین رب احالهم ومن يعمل تسقال زرد خیبا یرا ومن يعمل تسقال زرد شهر یرا سورة العاديات مكیه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا والموریات قدحا والمضیرات سبحا فاثرن به نقعا فغسقن به جمعا ین الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب خید لشهيد فلا يعلم اذا بعضر ما في القبور بحسر ما في الصدور وإن ربهم بهم يوم إذ إلا خبير جزاك اللہ خر ماشاءاللہ بارک اللہ حفظ فارعہ اور ان کے سحریا آئیں گے سورتیں پیش کرنے کے لئے سورتیں پیش کرنے کے لئے اللہ من الشرح يرواجننا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحشر إلا اللہ ساقنے پیش کرنے کے لئے إلا اللہ انہ آمنوا عن لفر هاتوا ترعثوا بالحب بسبب صورتیں پیش کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتیں پیش کرنے پیش کرنے کا اعوذ بلّل من الشيطانخ ك regrets بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل لکل مدد مدد الذي جمع مالا وعدده يحسب ان مالا وحدده کلا لیمیت بطن پیل مطمه وما دوات مال مطمه نار الله المقده الذي دفتر عولا الافئده انها عليهم وصده في عبد ممدده وذب تغوه بالله من الشيطان الرجوم بسم الله الرحمن الرحیم علمت وكيفت على ربك بأصحابی علمت وكيفت بطهی ورسل عليهم طيرا حبابی طرمیم بمجاوه لسلیلیل فی خرویش لسلیلیل فی خرویش لسلیلل فی محلوكه شتاع وصده فليعبدوا ربا هزا الباید الَّذِي وَتُعَامَهُمْ مِنْ جُمُورِ وَعَامَنَهُمْ مِنْ خَوْدِ سورة المعوم أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أرعين الذي يخذب بالدين فذلك الذي يتحق اليقين ولا يحض على طعام المسكين فَوَيْلُ الْلِيُسَيْدِينَ الَّذِينَ هُمْ مُنْ سَلَاتِهِمْ سَهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُعَامُونَ وَلَا مِنْ أَعُوْمَ الْمَعَامُونَ سورة الفلق أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والأعوذ برب الفلق من شر ما قلقت وَمِنْ شَرِ غَاسِقِ إِذَا وَقَبْلِ وَمِنْ شَرِ نَفَسِتِ فِي الْأُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَسِدِ إِذَا حَسِدِ جَزَاقُونَ وَخَيْمُونَ ماشاءاللہ بارکاللہ افریکم اب میں ایک معلومات خیز مکالمہ یعنی آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ پاتچے کے انداز میں علم قرآن مجید دروس پڑھنے کی اہمیت پر عبد الرحمن اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہوں آئیں اور بتائیں خصوصی طور پر جو پیرنس حضرات ہیں سرپرست ہیں ان سے بزارش ہیں کہ آپ اس مقالمے پر غال کریں کہ قرآن مجید دروس پڑھنے سے کیا فائدہ اور غلط پڑھنے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے بہت ہی اہم ہے اس باتہ خیال رکھیں اور اس کو سنیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ لوگوں یہاں کسی آئیں ہیں میرا نام عبد المحامی ہے میرا نام عبد الرحم Group میرا نام عبد الرحمgu bleibt اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ با علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام کیا ہے آپ اس قول کے ساتھ اہم ہے میرا نام عبدالفہیم میرا نام عبدالرحمن ہم یا قرآن اجید ہم سکرن کے لیائے ماشاءاللہ و ادھول اب قرآن کی چند آئی تفر کر سنایے اروز باللہ بین الشیطان الرحمن الرحمن الرحیم یا بني اسرائی لتکروا نعمتی الگلتی انعنت علیکم وانی فضلتكم الالعالمين واتقوا يوم ان لا تجزی نفس ان نفس شیئا شیئا ولا يقبل منها دمو ولا تنفوها شفاا شفااة ولا من سعود وانی بطلائن روحیم انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی مگر یہاں بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے وہی غلطی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہونی نہیں چاہیے قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں غلطی ہونے سے پورے کا پورا معنی بدل جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان مسلمان سے کافر بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ نحیب ہے نحیب الحمدللہ 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 ابھی جو آیتوں پر رہے تیس سورة المقاء نمبر اکسو چوبی سے اللہ تعالانی اس آیتنا فرمائی حمدن ابراہیم علیہ السلامت وعزمائی یہ اس کا صحیح معنی ہے ہاں ہاں وَإِذِي بَتَلَى إِبْغَاهِ مَرَبُّهُ بِكَرِمَاتٍ فَاتَمًّا اگر کوئی انسان وَإِذِي بَتَلَى إِبْغَاهِ مُرَبَّهُ پَدْدِي تو اس کا پورے کا پورا معنی بدل جائے گا یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کو آسمائی نعوذ باللہ اللہ اکبر ایک زبر کو بدلنے سے پورے کا پورا معنی بدل جائے گا ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے کیا قرآن میں اور بھی ایسی آیت ہے جہاں ایک چھوٹی سی بلدی کرنے سے اتنا بڑا گناہ مل سکتا ہے جی ہاں بڑے بھائیاں کیا آپ جن آیتوں بتا سکتے ہیں جی آپ سورة الفاتحہ کی پہلی آت پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کیلئے ہیں لفظ حمد مئحا ہے اگر کوئی انسان حاکے بجائے احا بردے تو اس کا پورے کا پورا معنی بدل جائے گا یعنی روگا الحمد شارعات هو اللہ کیلئے ہیں نعوذ باللہ آپ سورة الفاتحہ کی پہلی آئیت پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرجیم قل هو اللہ راہد یعنی کہ دیجئے کہ واللہ ایک ہے اگر کوئی انسان قل کے بجائے قل کے دیل تو اس کا پورے کا قرآن معنی بدل جائے گا یعنی کھاؤ اللہ ایک ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرمایا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کے بندوں میں سے علم والے اللہ سے سب سے زیادہ کرتے ہیں لبس اللہ پر زبر ہے اگر کوئی انسان پیش لگا کر پڑھتے تو اس کا پورے کا پورا معنی بدل جائے گا یعنی اللہ ہو ہوگا اللہ اپنے بندوں میں سے علم والوں سے سب سے زیادہ کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کسی سے ڈرے گا ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے قرآن صحیح انداز سے سیکھیں بھی کے بڑے بھئیہ ایک آخری بات بتائیں اس طرح غلطوں سے بسنے کا دنی خواہ کیا ہوگا اس کا ایک آسان طریقہ ہے قرآن مجید جہاں کہیں بھی سکھایا جاتا ہے جاہے وہ مساجد ہو یا مدارس ہو یا حق یا قرآن ہو ہم وہاں قرآن صحیح انداز سے سیکھیں ورنہ جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہے جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا مخترم سامعین اب ہم چند غلطیاں بتائیں قرآن میں ایسی بہت سے آیت ہیں جہاں غلطی ہونے سے بہت بڑا گناہ من سکتا ہے قرآن پڑھنا آسان ہے قرآن پڑھنا سیکھئے اور صحیح انداز سے پڑھئے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بارت اللہ فکم حضرین ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن میں صرف ایک زبر زیر پیش کے بدلنے سے معنی آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے ہاتھ کی جگہ ہاتھ آپ کی جگہ کاف اگر پڑھ دیں معنی بہت بدل جاتا ہے لہٰذا یہ پیغام ہے کہ قرآن کو مکمل تجبیر تلبس کے ساتھ بڑھیں ابھی اسے سیکھے کوشش کریں حضرین پیارنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک کے جھروکے سے چنباتی پیش کرنے کیلئے دعوت دیتا ہوں زیبدین اور ان کے ساتھیوں کو آئے اور سیرک کے سوا جوابا پیش کریں جو ملنے درمان زید کریں زید کریں زید کریں زید کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہونے کے بعد کون سا پشنا نہیں کیا کیا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہونے کے بعد مکہ والوں کی برقین چرائی پھر تجارت تفیشت عقیہ گیا سوال پورے شکر تجارت میں آپ سلواللہ علیہ وسلم کیوں شریف یا گ myths جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت داری اور دیانت داری میں پورے مکہ میں مشہور تھے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیون ہوئے لپے تھے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گروہ پٹھے قطول اللہ آنسلی اط launcher را seminars اطلاق اطلاق رسول اللہ علیہ وسلم اطلاق کے شدار رمی اطلاق اطلاق وآلیل Concept كان وجہ حص содك ربما رحالہ رمضہ رات ر حصی رحل رائ retailer سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن مجید کی کونسی ایتے نازل ہوئی جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت لالف کی شروع کی پانچ آتے نازل ہوئی سوال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلکھا یم جانتے ہیں جی نہیں دائم کا ایم تو صرف اور صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے جانتے ہیں ان میں سے کن لوگوں نے اسلام ہوگیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹ لدے اور ان میں سے سب دونے اسلام خروج کیا ہمزہ رضی اللہ علیہ وسلم اور اباس رضی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ اور دادہ کنام کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والد کا نام عبداللہ ہے اور ماندہ کا نام دیلی علیہ وسلم اور حاضر کا نام عبداللہ وسلم کے سب دونے کے نام کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مدیوی امیران یسنیف تھا مزاق لہو خیرہ ماشاء اللہ حافظ اسی طرح سے گلز میں سے سیرند کے سوالات دیش کرنے کے لیے آئیشہ اور ان کے سہری آئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ببکا عدو سمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد لکی لیسل سبح لکسام التخطیہ جواب موسیقی 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 جواب حضرت کے سطر میں آق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تھے سوال مدینہ پہنچ کر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کوئی مسجد بنائی جواب مدینہ پہنچ کر آق صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سہلے مسجد کے فضاء بنائی رزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ بارت اللہ خیرنا سوزین تقریر پیش کریں گی قبر آخرت کی پہلی منزل رک развитی ہے رکھیں گی رکھیں گی سوزین تکرم محمدہ و حسلی اللہ وحسول ہی چریف محمدہ صبر ایک جلاس زمدارن منجد آساتی جائے گیا وہ محمان اعزام و عزیز ساتھیوں میری تخیر کا ہوا ہے کہ خبر آخرت کی پہلی منجد ہے انسان کے سفر آخرت کا آہاز اس کی موت سے ہوتا ہے اور موت کے بعد اس سفر کی پہلی منجد خبر ہے چنانچہ اسمان بن عقان رضی اللہ وحیم کے گناہ خانی کا بیان ہے جب اسمان رضی اللہ وحیم کو خبر پر کھڑے ہو دے تو اس قدر روزے تھے کہ ان کی رونے کی وجہ سے ان کی ڈھاڑی جلد ہو جاتی صحابہ نے ایک سے پوچھا جب جنت اور جہنم کا تذکرہ دیا جاتا تو اب اتنا نہیں روزے جتنا عظام خبر کے بالے میں روزے ہیں اسمان رضی اللہ وحیم نے جواب دیا جنہیں نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک خبر آخرت کی منجد کہ ہم اسے پہلی منزل ہے اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو اس کے آگے کی منزلیں بہت آسان ہوگی اور اگر انسان اس میں ناکامیاب رہا تو اس کے آگے کی منزلیں بہت سخت ہوں گی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام سائلہین خبر اور ازام مکر فیاتے کے بہت رویہ سردتے تھے براہ بن عزی رضی اللہ وحیم فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنعزے من نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھے عاصل اللہ علیہ وسلم سباکی کنارے بیتے رو رہتے اور ابنا ہوئے کی انتی عسوہ سے زمین تھے ہوئے فراہ اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا عفوہ منی مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم وفتران سامائی کبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی جگہ کے لیے تیاری کر لو عمر رضی اللہ وحیم فرمات کو یاد کر کے اس خدر رویا کرتے تھے کہ ان کے جہرے پر دو سیاح لکیرے پڑ گئی تھی یہ خبر نافرمانوں کے لیے جہنگیاں پا گڑھا کیڑے کمپوروں کا مسکان اور عزابوں کا اپر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ وحیم فرمات سے روائیت ہے لیکن عمر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی بردہ نہیں فرمایا ان میں سے پہلے شخص ہوئے جو جہو بھی کھا تھا اور دوسرا شخص ہوئے جو پیشا کی چھنٹم سہتیار نہیں کرتا تھا چنانچہ اسمان ابو حریرہ رضی اللہ وحیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب خبر اے اللہ میں عذاب خبر سے دیری تنام میں آتا ہوں یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مخترم سامائین احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف دیکھ آمان کا صدق دیا ہے جو ایک عمین کو عذاب خبر سے نجات دلا سکتے ہیں چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ وانہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جب خبر سے درم دیا جاتا ہے تو فریشہ عذاب دینے کے لیے سر کی طرح سے آتا ہے تو تلاوتِ قرآن اور صدقہ و خیرات اس عذاب تضور کر دیتی ہے میں بہت ہوا دیوائیت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے روزانہ سورة المل کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہدے کو عذاب خبر سے محفوظ رکھیں گے ضبورت اس بات دی ہے کہ ہم آخرت کی پہلی میں جو کی محفوظ سیاری کریں اور عذاب خبر سے مچنے کی خربوظ کوشش کریں آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ ادوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عذابت عبد کے بسنے کے دورے خطہ فرمائیں آمین و آخر خدا میں عمیر حمد للہ رب العالمین السلام علیکم و ربط اللہ و برکاتہ رضاق اللہ حافظ ماشاءاللہ و بارد اللہ حفیق ساتھ ہاروں ان کے ساتھ ہی آئیں گے ہاں معلومات جنرل نالج پیش کرنے کی ساتھ ہائے ساتھ ہاروں خاموش بیٹھیں قرآن مجید میں تیس پارے ہیں عزمت والی آیت کونسی ہے سورہ عوض میں کس نابی نہ صحابی کی طرف اشارہ آیا ہوا ہے عزمت عبداللہ بن احمد مقدم رضی اللہ عنہ اس سورت کا نام بتائیے جس میں جگہ کے آپ مستحقیم کا ذکر ہے اس سورت کا نام بتائیے جس میں وضوع کے فرائض بیان کیے گئے ہیں اس سورت کا نام سورت الرائدہ اور آیت ممبر چھے ہے اس سورت کا نام بتائیے جس میں نبی پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اسورت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے وہ کونسی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑی جاتی ہے نماز کی ہر رکعت میں پڑی جانے والی سورت سورت البتہ ہے جساکرکم خیراز نشاءاللہ بارکاللہ حافظ اسی طرح سے طالبان میں سے گوز میں سے جنرل نالج پیش کرنے کے لئے ونائی فاطمہ اور کی سہلیہ آئیں گے موسیقی 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 مرد کے لئے سونے کا استعمال ریشنی لباس اور زافرانی ان کا لباس پہنمہ منا ہے مرد کا لباس تکنے سے اونکر ہو تکنے سے نیچے کپلن کا لٹکانا مرد کے لئے سخت رہنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمویا اللہ تعالیٰ قیامت کے لئے اس آدمی کی طرح مینی دیکھے گا جو اپنے تحبت تخبر سے لٹکاتا اور غسیب کر چلتا البتہ عورتوں کے لئے تکنے سے نیچے لٹکانا ضروری ہے ریشنی لباس بائے بازو یا پاؤں کی جانب سے پہننا چاہتے ہیں اور بائے جانب سے اترنا چاہتے ہیں سفر ریشنی لباس پہننا مسئول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفر ریشنی لباس پہننا کرو کیونکہ یہ تمہارے سب سے بہترین کپلے ہیں جسم اور کپلوں کا خاص خیال لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکی سمکھائی آتا ہی کرنے سونے 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 دامنے گادا شیاب کے بعد سونے 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 ستھیلے وزوں کرے دائے کوا سوے پیٹ کے بعد حلکی خواہ سوے سونے ستھیلائیں در خوش سونے کی دعا پرے سونے ستھیلے تین سوچے سنے سوچے سنے سوچے سنے خوش جنڈا پر کے اپنے نسم پر ہاتھ پھیلے سونے سے پھیلے لیں سونے سے پھلے لیں تین پر تین بار اپنے نام چھاڑ لیں کیونکہ شہد کا مارک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے اور شوکر اپنے بھانس کی دعا پڑے بیمار پرسی کے آدھا اپنے رہنگی بیمار پرسی اپلا سب کے ساتھ اور سواپنے لیے سے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرا اور تو وہ واپس آنے تک جنت کے تازے پلوں کو چننے میں مسروح رہا ہے بیمار کے پاس زیادہ دیل تک بیٹھ کر اس کی چکلی کا بہت سنگلے بلکہ جل از جل مان سے دکھ سے پہلیشی کوشش کریں بیمار کے پاس بیٹھ کر اس کی چکلی کا حد پوچھیں اور پسلیوں تسبیق کے کچھ کرنے بھی کریں پیارت کرنے والے کو چاہیں کے مردیش کے پتالی پین اور اس کے حکمت گزارم کو مردیش کے ساتھ اچھا سلط کریں اور اس کی طرف سے ہوئے بلے تکلیم کو بیداش کرنے اور اس پر سبت کرنے کی تکلیم کریں بیمار کے دیے سیاہت و آفیت کی دعا کریں مردیش کے آدھر مردیش میں داکھوں ہوتے وقت کبھت کرتے وقت سلاکھ کرنا چھئیے مردیش نے نمہ جگہ دن جائی مہار پیٹ جائنا چھئیے کبھی مدلیش میں بات ہو ہی تو آدمی کو بھنا کر اس کی جگہ پر نہیں پیٹ جانا چھئیے اگر مردیش بھر گئی ہو تو آنے والوں کو جگہ بنانا چاہیے سلام کے آدھر جب تم کسی مسلمان سے ملو تو کم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام میں بہت کیا کرو سوال پیدا چلنے والے کو سلام کرے چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے جب اپنے گھر میں داخل لوگ اپنے گھر والوں کو سلام کرے صرف آدھر کی شاہر سے سلام نہ کرے جب بہت سارے لوگ ہو تو صرف ایک آدمی کو سلام کرنا اور ایک آدمی کا جواب دینا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے جب مجلس میں داخل لوگ ہو سلام کرے اور جب بابا چانے لگے تب بھی سلام کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ ویوگر تبو کھانے پینے کے آدم کھانے سے پہلے اچھی درہ ہاتھ ہو رہا اور بسم اللہ بول کے دائے ہاتھ سے کھانا بائے ہاتھ سے کھانا بھینا شیطان کا کام ہے اگر بسم اللہ پڑنا بھول جائے تو یاد آنے بھر بسم اللہ ہی بھی یہ وری و آخری پڑنا کھانے میں ہرگز پور مانو مانو کھانے میں آئے نہ لگانا پسند ہو تو کھالو ورنہ چھوڑ دو کھانے میں ہاتھ نہ کھمانا کھانے کے بعد کی دعا پڑنا الحمدللہ اللہ زی عطا مانی ہیزا ورزا خیلی من خیلی خول ملنی ولا پوڑا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پینا پانی پینے کے بعد الحمدلہ پڑنا پانی این سمس میں پینا پانی بیٹھ کر پینا بیتن خلا کے آدھا بسم اللہ 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 مہینہی آوز آوز اکانے پوڑسی ورکبہ سبائی سے دعا پڑھ کر بیتن خلا میں داخل ہونا چاہیے نمبر دو پہلے پایا پاؤں اندر رکھنا چاہیے نمبر دی تبلے کی طرف مویا پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے نمبر چار جس چیز پر اللہ کا نام دکھاؤں اس کو بیتن خلا میں نہیں لے جانا چاہیے نمبر پان مدائے اجابٹے باپ نہیں کرنا چاہیے نمبر چھے بائے آتے اتن جا کرنا چاہیے نمبر سات بیتن خلا سے باہر مکلے باپ پہلے دائیاں مہوں باہر رکھنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے جمعہ کے دن مصول کرکر مجھبو لگا کر اچھے کپڑے پھیرنا چاہیے جمعہ کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور کسران کے ساتھ دروت بھیجنا چاہیے جمعہ کے دن سروت القاف کی دلاؤت کرنا چاہیے جمعہ کے دن مسجد پیڑل چل کر آنا چاہیے جمعہ کے دن مسجد سب سے پہلے پہنچنا کی کوشش کرنا چاہیے جمعہ کے دن لوگوں کو ہم کی جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے اور کی جہاں سکاں ملے وہی بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کی گردنوں نہیں پہلانا چاہیے مسجد میں آخر دو رکار نماز پڑھ لینی چاہیے یا تب کی خطیب قربہ دیرہ آخر بھی دو رکار نماز پڑھ لینی چاہیے دورانے قربے کے وقت کیسی بات نہیں کرنا چاہیے ملگی خاموشی سے قربہ سنا چاہیے دورانے قربے کے وقت پھوک گا جائے تو تھوڑی سی جگہ بدل لینی چاہیے گفتگو کے وقت لینجے میں نربی اور وغار کا خیال ہٹنا چاہیے بات شروع کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے بغیر سوچے سمجھے بات کرنا اچھے آدمی کی علامت نہیں ہے ہر بات موقع اور وقت دیکھ کر کرنی چاہیے اپنی ہی بات نہ سنائے بلکہ دوسرے وہ بھی سنیں اور انہیں بھی بات کرنے کا موقع دیں فضول اور بیکار پستگوزے پرہیز کریں تخلق سے پرہیز کریں قسرت کلام سے پرہیز کریں اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کر دیں گی توفیق عطا فرمائے آوین جزاک اللہ خویرہ ماشاءاللہ بارک اللہ حالیکم حضرین یہ ہماری پہلے نشست رہی ہے اسی طرح سے دوسری نشست کا آغاز پھر مغرب کی نماز کے بعد ہوگا ابھی بھی پروگرام باقی ہے اہم پروگرام یعنی جس میں پرائز ڈسویشن بھی ہے کون فرز سکنڈ تھارڈ ہے پسٹ سٹوڈن کون ہے اور اٹنڈنس جن کا اچھا نائنٹی فائر اور ایبوب اٹنڈنس رہا وہ سب پرائزز دیے جائیں گے مغرب کے بعد بقیہ پروگرام کے بعد ابھی آپ کے لئے چائی نوشی کا اور سموسا خوری کا انتظام ہے تو آپ سب سے گزاری سے یہ پر بیٹھے رہیں اور سموسا سپلے کرنے والوں سے گزاری سے کہ یہی پر پہنچا دیں گے بیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسما رفعها ووضع الميدان الا تثغو ف الميدان واقیب الوزن بالقسط وَلَا تُفصِرُ الْمِيزَانِ وَالْأَغْضَ عَادِ الْأَنَامِ فِي مَا فَاكِهَةٌ وَالنَّقُلُ ذَا بِالْأَكْمَامِ وَالْحَبُّضِ الْعَشْفِ وَالْوَيْهَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ وَالْأَغْضَ عَسَلَ مِرَاسُ الْصَرِ وَالْفَطَرِ وَالْحَلَقَ الْجَدَّ مِنَّارِ جَنِّ الْنَّارِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ مَرَدَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْضَ قُلَّا يَبَغِيَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ يَبُودُوا مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ وَلَوِ الْجَوَارِ الْمُنْشَعَاتُ فِي الْدَحْرِكَ الْأَعْلَامِ فَبِئِئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُخَذِّبَانِ جَلَقَ اللَّهُ خَذْرِ ما شاء الله بارك الله فيك نظم خانی کے لئے دعوت دیتا ہوں سید آفرید کو جوائیں اور نظم پڑھیں اسلام علیکم محمد اللہ جس دور پہنا زان تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے دنیا کی قانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے دنیا کی قانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداب نہ دیکھے سینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پرداب نہ دیکھے سینے میں دنیا کی قانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے اگیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے اگیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے دنیا کی قانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے دنیا کی قانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے وہ ذکر ہسی رحمت کا عمین کہتے ہیں جسے پرحان مبین وہ ذکر ہسی رحمت کا عمین کہتے ہیں جسے پرحان مبین دنیا کی قانی یاد رہی اور اپنا پسانہ بھول گئے انجام اے آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے انجام اے آزادی کیا کہیے بربادی ہی بربادی ہے جو در سے شعبت نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد گئی اور اپنا فسانہ بھول گئے جو در سے شعبت نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے دنیا کی کہانی یاد گئی اور اپنا فسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد گئی اور اپنا فسانہ بھول گئی اور اپنا فسانہ بھول گئے دنیا کی کہانی یاد گئی اور اپنا فسانہ بھول گئے محکرم صدر صورت زمین درانی مسجد زمین درانی مسجد زمین درانی مسجد السادس اکرام اور محکرم سامعین زمین درانی مسجد اپنا فسانہ زمین درانی مسجد درانی مسجد اپنا فرمایا ہے واقی اللہ واقی رسولا لعلیم ترحمون اللہ تعالیٰ رسول کی تاعتک روح تاقیت برحیم کی اجائب نیس فرمایا من يطع الرسول فقد اعطا الله جسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاعتک یقین نسن اللہ تعالی کی تاعتک اور جسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر معنی کی بلا شو باعثنا اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی اس لیهکی نبیل کا قول ویاکی اللہ تعالیٰ کا قول ہے نبی اقنید رفت کچھ نہیں بوتے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل انکوتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ یحبیبکم اللہ ویغفر لکن ضلوبكم واللہ غفور ورحیم آپ کی حدیث یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو من اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم اردنا معاف فرماتے گا اللہ تعالیٰ وفر ورحیم ہے محترم سمعین اور اجتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ والا المؤمنین اید بعد بیهم رسولا من آنفسهم من آنفسهم يسلو عليهم آیاتهم وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّبُوْهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيَنْقَانُهُ مِنْ قَبْلُ الْعَفِرُ وَلَا لِمْ قُبِيرُ بلا شبا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان دیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کرنایا جو ان کو اللہ کیایر فرما سناتا ہے ان کا دوستیہ کرتا ہے ان کو کتاب و حکمت کی تعریب دیتا ہے اور اس سے بھی قبل یہ لوگ بڑی گفرائی میں تھے نبی صلو اللہ علیہ وسلم کرنا چاہے ہیں مَنَا دُعْنِ دَقَلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ عَفْانِ فَقَدْعَبَا اس نے بھی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس نے بھی اینا فرمانے کی اسے بھی انکار کیا اس حدیث پر ہر غو کرنے کے بعد ہمیں اپنا عمال کا جائزہ لینا چاہئے کیا عجب واقعی میں لیمان والے کیا عجب واقعی میں اللہ حسام رسول کی اطاعت کرنے والے اور اطاعت کرتے بھی ان دو کا حضر محترم سمعین ترہی صحابات جنات کی نزدیق رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھے دیکھئے دیانسی سکر رضی اللہ عنہ کو جنہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر جنہی اوحاد جا بھی جان قربان کردی اور دیکھئے قبال رضی اللہ عنہ کو جنہیں قرآش کے لوگوں نے سولی پر لٹھا کر ہر طرف سے نائزے مارنا شروع گیا اور ایک سخت دل ان کے جگر کو چھت کر کہا کہ اے قبائے اب تم یہ چاہتے ہو گیا کہ تمہارے جگہ محمد اور تم چھوڑ جاؤ نعوذ باللہ حضرت قوائے کو جا اللہ عنہ نے جواب جیا اللہ خوب جانتا ہے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جانت پر جاننے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک چھوڑا سا گاڑا بھی چھوڑ جائے یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آخر میں دعا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اللہ و اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ بارک اللہ فیق بہت خوب حضرین اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور تیارے انداز میں اس طالب لئے آپ کے سامنے اطاعت رسول پر لکھوش آئے گی اللہ مزید ترقیتہ فرمائے آمین عقیدہ تین اسلام کی بنیاد ہے اور مکتب کے بچوں کو عقیدہ کی تعلیم دینا ہز ہز ضروری ہے عقیدے کے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنے کے لئے عثمان اور ان کے ساتھی آئے ہیں ہز ضروری ہے ہز ضروری ہے ہز ضروری ہے موسیقی ہز ضروری ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کی کتنے رکانوں ایمان سے چھے رکانیں اللہ پر ایمان دانا اللہ کے رسولوں پر ایمان دانا اللہ کے پریشتوں پر ایمان دانا اللہ کے کتابوں پر ایمان دانا قیامت کے دن پر ایمان دانا اچھیا کوئی تبدیل پر ایمان آنا کیا خبروں کا دراف کرنا لیسے نہیں صرف کھارا کعبہ کا دراف کرنا جو بست کرنا اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدایا اللہ نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام اور دوسری چیزوں میں خلم کو پیدا کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے مہدہ کیا ہے اس کی دلیل خراں سے دیدی اللہ تعالیٰ صورت خریاد آیت نمبر 56 میں فرمایا و ما خلاقتل جینا والی انسا علیہ الیا قدر تاجمہ میں نے جنن اور انس کا سل پاسن اپنی عبادت کے لیے پر نہ کیا کیا گیر اللہ کے لیے جانور زباد کرنا بہت ہے ہرگیز نہیں کیونکہ یہ عبادت کے لیے تو صرف اللہ کے لیے ہونی جنگ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سُرے کو سال بسلی ربی کا بندہ کی جمع بس اپنے رب کے لئے نماز پڑھی اور صوربانی کیجئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وعدت کس طرح ہر ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی وعدت کس طرح کرنی چاہئے اس طرح اللہ رسول اللہ وسلم نے آپ امتیعہ سورہ و حمد آیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عائی و وزیرا آدم لہل قتلہ وحکی ورسول اللہ تعالیٰ کی بوا ماتنہ کیا کوئی بہت پہلن جاتا ہے سوائے اللہ کے کوئی بہت نہیں جاتا سنو تر پہلا آئے پاپا سکسٹی پائی اللہ کا آگاہ نے خرمائیا لائے آرہمان خسلما آمان اللہ زیر ہوئی بھائی رکھا کیا درگاں ورز خوالی اور میلے وزرے میں جانا جائے جائے پرگیز نہیں اس طرح کی کسی بھی طرح جانا جائے جائے ہمارا رب کون ہے اور کنا ہے ہمارا رب اللہ تعالی ہے اور وہ آج پر کس کریں ماشاء اللہ بارک اللہ بفید اسی طرح سے عقیدی کے سوالات تولید سے انسانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے تولید سے مسلمانوں کو دنیا میں ہدایت حاصل ہوتی ہے کیونکہ گناہ ماں فتح اور آخر اپنے جاندر کے آزاب سے نجات حاصل ہوتی ہے کیا غیر اللہ کے لئے نظر کا جائز ہے بلکل بھی نہیں نظر سے اللہ تعالی کے لئے مانی جا سکتی ہے رب بھی انہی نظر تو لگا میں بھی بدنی ہوں اور رو رو کیا غیر اللہ کے لئے جانور زبا کرنا جائز ہے ہرگز نہیں کیونکہ یہ بے ایک عبادت ہے جو سے اللہ تعالی کے لئے ہوئی چاہیے حسن لیلی ربی کا وقت ہے سوات الپوسر سہی مسلم کی حدیث ہے لعنو مہم منزبہ لغیر اللہ بلکل غیر اللہ کے لئے جانور زبا کیا اس کا اللہ کی معاوت ہے خیز نہیں مہم ماشاءاللہ بارک اللہ مفید اللہ تعالی خوب برکتہ تحفہ فرمائے حضرین دلیابنی عقیدی کے سوالات اور ان کے جوابہ سمات کی ہے اسمہ الحسنہ سلم میں یہ رہا کہ بچوں کو یاد کرواتے تھے اور بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے رندہ دیارے نام بچوں کو یاد کرائیں اور اس کے ساتھ وہ اللہ تعالی کی عصبت اور شان پر دلو دماغ میں بٹھائیں لہٰذا اسمہ حسنہ غیترین انداز میں پیش کرنے کے لئے اداوت دیتا ہوں تحورہ اور ان کے سہلیوں کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام ان اللہ كان عليكم رقیبا يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم نروبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وانتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبير مما تعمدون قابل احترام ذم داران مزید حادا علماء اکرام اساتداء اکرام محترم معنمات عزیز طلباء و تعالیبات اور ان کے باعزت سربرست حضرات بڑی خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ لڑکوں لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ الحمدللہ احترام اس مزید خلیل اللہ نے قرآن مجید کی تلاوت اور دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لئے آتی ہے اس پر ذمہ داران جمعیت اساتداء مکتب اور تمام کے تمام سربرست قابل مبارک بات ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جن نیک مقاصد کو لے کر کے اس مشن پر لگے ہیں جن نیک مقاصد کو لے کر کے اس خدمت پر لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے پر قابل مبارک بات ہیں یہ لڑکے اور نڑکیاں نندے بچے اور بچیاں جو اپنی سکول کے اوقات کے باوجود تھکے ہارے کھر کو واپس آئیں پھر کچھ دیر سستا کے یا کچھ وقت گزار کے پھر فوری اس مزید کو آئیں اور قرآن مجزید سیکھیں دین کی تعلیم سیکھیں یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہترین زادہ راہ ہے توشہ آخرت ہے جس میں وہ اپنے والدین کی اور اپنے اساطنہ کی سرپرستی میں لگے ہیں اور اس کے اثرات اگرچہ وہ ابھی اس عمر میں محسوس نہ کر پائیں لیکن اگلی زندگی میں جب وہ نوجوان ہو جائیں بڑے ہو جائیں تو اس کے بڑے ہی قسمت نظرات ان کی زندگی میں انہیں نظر آئیں گے محسوس حفرین سب سے پہلے میں بچوں اور بچیوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ اس مزید کو جس تعلیم کی خاطر آتے ہیں یہ دنیا کی سب سے افضل ترین تعلیم ہے آپ گھر سے نکل کر مزید پہنچیں پھر مزید سے گھر واپس پہنچیں تو آپ کے قدر قدر پر اللہ پہلا نے حجر و سواب کے وعدے کیے ہیں آپ کا یہاں پر آ کر کہ قرآن کی تلاوت کو سیکھنا دین کی باتوں کو سیکھنا یہ دنیا کی تمام دولتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہیں زیادہ افضل ہے تو اس کو کبھی آپ معمولی تصور نہ کریں بلکہ آپ اللہ سے سواب کی امید رکھیں احتضاب کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آپ کے آنے جانے کے بندے میں آپ کی زندگی کو بابرکت بنائے گا اور آپ کو ایک اچھا پک کا عمل کرنے والا مسلمان کی شکل میں آپ کی ایک تربیت کرے گا اس امید سے آپ رہیں اور وہی پر میں آپ بچوں سے بچیوں سے یہی بات کہوں گا کہ جو آپ خیر کی باتیں یہاں پہ سیکھتے ہیں جو بھری باتیں یہاں آپ سیکھتے ہیں ان میں سے جو آپ کے لئے قابل عمل ہوں اس کو فوری طور پر آپ عمل لے لائیں اس کو فوری طور پر آپ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تعلیم آپ کے لئے سکون کا باعث بنے گی آپ کے لئے خوشی اور مسارت کا باعث بنے گی جو بھی خیر کی باتیں پھلی باتیں آپ یہاں پہ سیکھیں اس کو خود تو سیکھیں ہی لیکن گھر واپس جانے کے بعد وہ پھلی باتیں اپنے والدین کو بھی سنائیں اور اپنے ان بھائی بہن کو بھی سنائیں جو بھائی بہن کسی مسروفیت کی وجہ سے مکتب کو نہ جاپائے ہو یا نہ جاپاتے ہو ان کو پھلی باتیں بتائیں آپ کے موں سے دکھنی ہوئی یہ چھوٹی چھوٹی بہترین باتیں آپ کے والدین پر اور آپ کے بڑوں پر آپ کے بھائی بہنوں پر اپنا بڑا گہرہ اثر رکھتی ہے اور وہی پر میں آپ بچوں اور بچیوں سے اس بات کی بھی گزارش کروں گا یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جو اخلاق و آداب یہاں پر سیکھتے ہیں جو اخلاق و آداب یہاں پر آپ کو پتا چلتے ہیں کہ کیسے بات کرنی چاہیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے نماز کا کیا مقام و مرتبہ ہے زبان کیسی ہونی چاہیے یہ جو چیزیں آپ سیکھیں آپ اپنے گھر میں اپنے والدین سے اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے اس کے خلاف کوئی حرکت دیکھیں اس کے خلاف کوئی بات دیکھیں تو آپ اپنے والدین کو سہی اپنے بھائیوں کو سہی نصیحت کریں بتائیں سمجھائیں کہ ہمارے مدرسے میں یہ سکھایا گیا ہمارے مکتب میں یہ بتایا گیا کہ اس معاملے کو ایسے کرنا چاہیے اس معاملے کو اس طریقے سے انجام دینا چاہیے یہ بات کہنی چاہیے یہ بات نہیں کہنی چاہیے بڑے اچھے اخلاق سے عدم سے نربی کے ساتھ کہیں والدین کے احترام کے ساتھ کہیں تو انشاء اللہ اس سے آپ کے گھر کا بھی سدھار ہوگا گھر کی بھی اصناح ہوگی اگر سے والدین آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے حلقہ لینے لیکن یہی والدین جب اگلے میں ہوں گے ان کو اپنے بچہ یا بچی کی بات یاد آئے گی تو انشاء اللہ ان کے دلوں پر اثر ضرور ہوگا کہ میرے بیتے نے مجھے بات نہیں میرے بیتی نے مجھے بات کہیں مجھے اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے ایسی زبان سے بچنا چاہیے ایسے ہاتھات و اتوار سے بچنا چاہیے تو الحمدللہ یہ تمام بچے اور بچیاں جو یہاں پر جمع ہیں بڑے بہترین کام پر بڑی بہترین تعلیم پر ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو کھول دے ان کے لئے تعلیم کو آسان کر دے ان کے سامنے پیش آنے والی مشکلات کو اللہ تعالی حل کر دے وہی پر میں ذمہ داران ہوں یا ساتھنا ہوں یا والدین ہوں ان سے اس بات کے میں درخواست کروں گا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم احادیف شریفہ کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ سلام کی اچھی باتیں بتاتے ہیں بھلی باتیں بتاتے ہیں اچھی تعلیم وہ دیتے ہیں وہی پر ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ بچوں اور بچیوں کی نظر آپ کی زبان سے زیادہ آپ کے حرمدات پر ہوگی آپ کے بہیویر پر ہوگی آپ کی زبان پر ہوگی اور آپ کے معاملات پر ہوگی صرف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی استاد کے انتخاب میں اس کی تعلیمی کیفیت اس کی تعلیمی صلاحیت سے پہلے اس کے اخلاق و آداب کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بچہ استاد سے حروف اور کلمات سیکھنے سے پہلے اس کے آداب تو اتوار اور اس کی زبان اور اس کا لہجہ سیکھتا ہے تو ہم اپنے اس بچے کے عجر میں کوئی کبھی نہیں ہوگی اور یہ تمام چیزیں ہمیں پتا ہیں یہ تمام چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْوِكْرَ تَنْفِعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت کرو نصیحتی مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اس بات سے میں اپنے لیے اور تمام دمیداران اور اسی طریقے سے اساتذہ اور سرپرست حضرات سب سے میں مخاطب ہوں کہ وہ سب سے پہلے اپنے طرف توجہ دیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں محسوس حضرین آج تعلیم کی کمی نہیں ہے مدرسوں کی بہت زیادہ کمی نہیں ہے تعلیم پھیل چکی ہے قرآن کی تعلیم ہو احادیت کی تعلیم ہو یہ بڑی ہی آسان کر کے ہمارے ساکھ نے پیش کر دی گئی ہے مدرسے بھی ہیں مقاطب بھی ہیں پڑھنے کیلئے مختلف راستے بھی ہیں اور آج کل زمانے کی ترقی کے اعتبار سے آن لائن تعلیم کے بھی کئی انتظامات ہیں لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ کمی اچھے اخلاق والے انسان کی کمی ہے اچھے اخلاق والے ذمہ دار کی کمی ہے اچھے اخلاق والے والدین کی کمی ہے کہ جن کے اندر اخلاق کو دیکھ کر کے بچہ ان سے سیکھ سکے ان سے دربیت لے سکے ان سے اپنے آنکھ کو سدھار سکے محسوس حاضری آج جہاں پر ہمارے مقاطب کو ہمارے مدارس کو ہماری نئی نصر کو مختلف چیلنجز دربیش ہیں خارجی مختلف خدرات ہمارے مدرسوں ہمارے مقاطب ہمارے تعلیم پر لگے ہیں اس کے برابر یا اس سے کہیں زیادہ داخلی طور پر داخلی طور پر ہمارے اندر خلق اتنا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان مدرسوں کی اور ہمارے ان بچوں کی تربیت کے انتظامات کی خاطر خواہ وہ پھل ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ ہمیں نتیجے دکھائی نہیں دیتے جس کی ہمیں کچھ توقع آج کر ہوا کرتی ہے داخلی طور پر ہماری زبان ہو ہمارے اخلاق ہو ہمارے عادات و اطوار ہو ہماری سبح و شام ہو یہ ہمارے بچوں کے سامنے ایک اچھی شکل پیشنی کرتی ہیں ایک اچھا دمونہ میں پیشنی کرتی ہیں ایک اچھا عدو کسوہ پیشنی کرتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو قرآن میں پڑھ کر کے مکتب میں پڑھ کر کے تعلیم سیکھ کر کے آتا ہے اور اپنے والدین کو اپنے سربرستوں کو اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں اپنے دھر کے ماحور کو اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں یا خود اپنے استاد اور ذمہ داروں کو اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھیں تو گویا اس کی سیکھی ہوئی تعلیم پر پورا پانی پھر جاتا ہے تو معزیز حاضرین وَلَا تَكُونُكَ الَّذِي نَقَدَتْ غَسْدَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثَا جیسے تاہ تعالیٰ میں فرمایا کہ کسی عورت نے رات بھر بیٹھ کر کے بڑی مشکل سے تھاگے سے کوئی مہدرین کپڑا دھنا ایک مہدرین شال بنائے محضر کے دور پر اور زباں ہوئی تو اس کے دھاگے دھاگے اس نے عدد کر دیئے ایسی حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے اس اعتصاد ہماری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے بہتر سے بہتر تعلیم پیش کریں بچوں کو بہتر سے بہتر باتیں ہم سکھائیں اور ہمارے دھر کا ماحول جو باتیں بچہ مدرسے اسے مکتب سے سیدھ کر کے آئے اس کے بالکل براکس ہو بچہ مدرسے نے سیدھ کر کے آئے کہ گالی گلوش کرنا گندی بات ہے اپنے والدین بڑے بھائی بہنوں کو دے کے وہ گالی گلوش کرتے ہیں بچہ مدرسے نے سیدھ کر کے آئے کہ جھگڑنا بری بات ہے اپنے والدین بڑوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھیں بچہ سیدھ کر کے آئے کہ دھوکہ نہیں دیا جاتا اپنے گھر پہ اپنی دکان پہ اپنے والد کی تجارتوں میں دھوکے کو دیکھیں تو یاد رکھیں جس مقصد سے مدارس چلائے جاتے ہیں مقاطب چلائے جاتے ہیں خود اس کے خلاف ہم ہیں خود اس کے دشمن ہم ہیں خود ہم ہی ان مقاطب کے ان فوائد کو ان مقاطب سے نکرنے والے جو نتائج ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے مٹاتے جا رہے ہیں تو مقصد حاضری مقاطب کی بچوں کی تعلیم و تربیت کا جہاں پر ہمیں جتنا خیال رکھنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے عادات و عدوار کو اپنے اقلاق کو سبھارے رکھیں مزد حضرین نحشر ابن سعید نے ایک روایت بیان کی ہے کہ امام شافیر رحمہ اللہ کو حارون رشید کے پاس لے جایا گیا جو اس وقت خلیفہ تھا حارون رشید کے پاس جب لے جایا گیا تو ان کے بیٹے معمون اور امین وہاں پر تھے اور وہاں پر ان دونوں کا استاد بھی موجود تھا معمون و امین حارون رشید کی اولاد کا استاد بھی موجود تھا تو کہتے ہیں امام شافیر رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ اس استاد کو کچھ نصیحت کر دیں اس استاد کو کچھ بتا دیں کوئی بھلی بات کہیں تو امام شافیر رحمہ اللہ نے اس استاد سے سب سے پہلی جو بات کہیں وہ یہی کہیں کہ تم ان بچوں کی اصناح اور تربیت سے پہلے اپنی اصناح سب سے پہلی جو بات کہیں و سب اللہ و سلم على نبینا محمد وعلا آده و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکران جزید اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ یہ تھے آج کی صدر حدیلت الشیخ حافظ تاریخ سودگر عمر مدنی حق دہاللہ بہت ہی ارہا قدر اور قیمتی نصیحتی تھی ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں شیر کو جزائے خیر عطا فرمائیں آمین حضرین پروگرام بچوں کا آیا ہے تو ہم زیادہ تر بچوں کو ہی موقع دیں گے کچھ اور بچوں کے پروگرام رہ گئے ہیں اب میں صورتیں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عطل عزیز اور ان کے ساکھیوں کو آئیں اور قرآن کی یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں انہیں منہیں بچے پیش کرنے اسنا نہیں اسنا نہیں چلو شروع کرو خودتو القوسر مکی اعوذ باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عطیناك القوسر فصل لربک وانار انا شانی کا انا شانی کا بو اللہ افتار سورت بسم اللہ الرحمن 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 سورتن جوہ محمدuvre اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیل اذا جاء نخر اللہ بالفجر وعید الناس يدخلون پی دین اللہ فی دین اللہ یقواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو كان طوابا سورة اللہ الرحیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت يدا بی لہم وطب ما اغنال ماله وما قسر سیصلانا عن ذات لہب وامراته عن مالة الهطب فی جیدها هب من مسجد تقلقه 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 ماشاءاللہ بارتاللہ حفظم فرا انجوم اور ان کی سہلی آئیں گے سورہ پیش کرنے کے لئے 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 موسیقی محمد عمران اور ان کے ساتھی دوایاں پیش کریں گے محمد عمران اور ان کے ساتھی اچھے آواز مت کرو اسرددہ سے بیشارش ہے بائیس آز کروڑنی محمد عمران اور ان کے ساتھی دوایاں پیش کریں گے ہمارے لب ہم نے اپنی جانوں پر دول کیا اگر تم نے ہمیں باقنا کیا اور ہم کا ذہنبنا کیا ہمارا خطاب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پینتے وقت دائیں طرف سے پینتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے الحمدللہ جللہ جی کسانی حاضر صوبہ ورہ زخمی من حیدی حولی نی ورہ خوا اور لباس اتاکتے وقت دائیں طرف سے اتاکتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے بسم اللہ جو شخص سے پناہ پانے کی دعا جو شخص صوبہ و شام کی پر تباہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ ان کو جہنم کے آپ کے عذاب سے نجات دیتے تھے اللہم عزیز نیو نجات اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچھا لے چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا چھینک آنے والا لکھتے اللہ کمیں تمام کی سب کی تاریخیں سکھ اللہ ہمیں کے لئے میں سندے والا جواب میں کہے کہ ہم کردہ اللہ تم پر رہن فرمائے پھر چھینک آنے والا ہمیں یو دی تم اللہ ہوں و یو سننو بھالا ہوں اللہ تمہیں ہدایت دے تمہارے حالت دنس کرے آمین صبح شام تین بار پڑھنے کی دعا بسم اللہ اللہ دی لائے در رو مہ سمی شیون فلاردی والا فسمائی لو و سمیو لہین اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و حرصمان میں کوئی مقصم نہیں پچا سکتی اور وہی کوت سنے والا کوت جانے والا ہے تُزا فلا خیرہ ماشاء اللہ مارک اللہ حضرین پیرنس کے لئے اعلان ہے گاڑی ایک گاڑی ہے نمبر ایٹھری زیرو فائیب جو بہت ہی ناماکور جگہ پر پانک کر دی رزاک اللہ اب اس کے بعد میں عربی نشید کے لئے دعوت دیتا ہوں فوزان کو یو آئی اور عربی نشید پڑھیں جو بہت ہی ناماکور جگہ پڑھیں ماماکور جگہ پڑھیں سیدوراں پڑھیں جگہ پڑھیں جگہ پڑھیں پڑھیں جگہ پڑھیں ماماکور جگہ پڑھیں ماماکور جگہ پڑھیں ماماکور جگہ پڑھیں ماماکورج جگہ استفادراہ ماماکور جگہ پڑھیں سوال سیرت کسی کہتے ہیں سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جائے سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جائے سوال کبھر کامی بدا ہوئے جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور اپنی لبول یا دی سفرین راچھو کا حیث تر اسری کو یہ کیلی مرکے پر پیدا ہوئے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی پیدا ہوئے جواب دینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والے کا اندخال آپ کی پیدای سے پہلے ہو گیا تھا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس خچا کا نام جانے جنوڑا اکی کار ورکتی سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اُس چاچا کا نام ابودالبر جنہ نے اپنی پر ہو رشی سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی گیاں تھی سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یارہ بھی بھی آجی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر پرائی گئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج مبوت کے دس میں شر پرائی گئی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزام دینے کے لیے سب سے پہلے کسی ملتخت کیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزام دینے کے لیے سب سے پہلے در رضا Silence کو ملتخت کیا سوال اس خرشتے کا نم کیا ہے جواب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے کرتے تھے جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ السلام بن اللہ تعالیٰ کا پیغام رایا کرتے تھے سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام مکہ اور مدینے میں کبنے سال رہے ہیں جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پتیس پر تین سال اور مدینے میں دستار رہے ہیں جزاکم اللہ خیر نشاء اللہ بارک اللہ حفیقم گلز میں سے سیرت رسول کے سوالات اور جوابات بش کرنے کے لیے اسفا اور ان کے سہیلیاں آئیں سوال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھیجا جواب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سکانے کے لیے بھیجا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خونسی آسمان کی قاب نازل بھیجا جواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلانے مجید نازل بھیجا سوال شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہیں پچیس سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی امہیں چالیس سال تھی سوال ہجرہ کا مطلب کیا ہے سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قاب نازل بھیجا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ میں بارہ نبی علیہ وسلم کی سوال کنازل بھیجا تقریب پیش کرنے کے لیے زینب سمد کو دعوت دیتا ہوں والدائن کے ساتھ اس میں سلوک کے موضوع پر تقریب پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحب دو مزلی علی رسوله القریف امد آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَ اللَّهُ عَبُّوكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ إِلَّا إِيَّا مَوْبِ الْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا صدرِ اجلاس، ذمہ دارانِ مسجد، قَسَاتِ ذَعِقْرَام، وَمَحْمَانَنِ اِنَّامُ وَعَذِيدْ لَاتِيَو آج میری تقریب کو انواعنے والدائن کے انتظر سلوک دنیا کی بیش امہ نعمتوں میں سے ایک نعمت والدائن ہے والدائن کے ہمیں دون ربوں سے بچھے جن کے والدائن دونوں میں سے کوئی ایک ماں ہو اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ایک سال پہ سچے اداحات والدائن کا ہے ان کے احمد و حظمت کا عطا رئیس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ قرآن مدید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدائن کے لات حسنِ صدق کی تعلیم دے گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں والدائن کی شکر گزاری کی تاقید کی گئی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے صورت بنی سرائی علم فرمایا وَبَضَا رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدُو إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْكِ اَحْسَانَا تمہارا رب نے فیصلہ فرمایا حقیب اللہ کے سوا کسی اور کی بلد نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اور والدائن کے قاتل تصدق کرو مہتران سامعین والدائن کی رضا مندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے اور والدائن کی نہ رگی ما اللہ تعالیٰ کی نہ رگی ہے جیسے کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فیدی طرح والدائن وَسَعْبَدُوهُ فِي سَعْبَتِ الْحِبَا اتنائی نہیں ہے عَنَزْ بِالْمَالِقِ رَسُولَ اللَّهُ عَلْوَالِوَالِوَسَانَا کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سے بزن کرے گی اس کی اومن لبی ہو اور اس کے رسک میں برکت ہو تو حضرت چاہیے کہ اپنے واردائن کے ساتھ اس نے صلو کرے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے واردائن کی خدمت کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتہ دور ہوتا دی ہے حدیث میں آتا ہے کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ظلیل ہو پھر ظلیل ہو تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ شخص کون ہے تو آم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے واردائن کے حالت میں پایا ان کی خدمت کر کے جنت ہاتھی نہ کر دکا خدا سے یہ قلم یہ ہے کہ والدیں ہمارے لجنت بھی ہیں اور جہنم بھی ان کی خدمت کر کے ہم جنت میں جا کرتے ہیں آخر اپنے والا دارت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جب کو واردیں کے ساتھ اس نے شروع کرنے کی تفیق کا فرمائے آمین وآخر دعاوانا عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بارکاللہ حفیق بہت رو والدائن کے ساتھ اس نے سلوک کے موضوع پر اس بچے نے بہترین لکھوشائی کی ہے سارے بچوں کو والدائن کے فبر کرنے اس نے سلوک کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین حضرین اسمائل اور ان کے ساتھیوں کا دعوت دیتا ہوں آپ معلومات پیش کرنے کے لئے پشک لائیں چلی چوس چاہو مویل کا ہے اس کے بعد مالا ہمیں گرمز ہمیں گرمز ہمیں گرمز ہمیں گرمز اللہ صلی اللہ ورہاں ایسا قرآن محجید صلی اللہ ورہاں اللہ ایسا سورج نبار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا نخم نزلنا الزکر وعیدنا لہم لحافظون وہ کونسی سورت ہے جو نبی کے قبیلے کے نام سے ہے وہ سورت خریش ہے کونسی سورت جنگ کے نام پر ہے جنگ کے نام پر آنے والی سورت سورت الانزاب ہے کونسی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے وہ سورت کے اخلاص ہے تمام آسمانی قدب میں کس کتاب کو یہ حضار حاصل ہے کہ وہ قیامت تک اپنے حالت میں رہے گی وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید میں لفظ اللہ کی کنی پارہ ہوا ہے قرآن مجید میں لفظ اللہ کی کنی پارہ ہوا ہے جو کوئی قرآن مجید میں کسی رسنگی کمی یا اجازتی کا احیادہ رکھتا ہے تو کیا وہ اسلام سے فائد ہوتا ہے جی ہاں وہ اسلام سے فریض ہوتا ہے وہ کونسی سورت ہے جو اپنے پندے والے پر سائیبان یا بادل یا پرندے کی گھنڈ کی طرح قیامت کے روح سایا کرے گی وہ سورت الپکرہ اور سورت والی مرات ہے جوزا قرآن مجید ماشاء اللہ مارک اللہ وفید اسی طرح سے ام معلومات غل سبسی تشکرمی کے لیے لابا قیتا ہوں فاتمتو سحرہ اور ان کے سہلیون موسیقی 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 سوال قرآن مجید میں لفظ اللہ کسی بار استعمال ہوا ہے جواب دو ہزار چھ سس اکانوے بار استعمال ہوا ہے سوال جو کوئی قرآن مجید میں کسی قسم کی کمی یا زیادہی کا عقیدہ رکھ لے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے جی ہاں وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سوال قرآن مجید کی وہ کونسی سورت ہے جو پڑھنے والے پر سربان یا بادل یا پرندے کی جھنڈ کی طرح قیامت کے روز آیا کرے گی جواب سورتوں دو ہوا اور سورتوں آئے ہی نام سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید کی تیسرے پارے میں کسی سورتیں ہیں سوال قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم مبارک محمد تک مطبع آیا ہے سوال جامعی القرآن کی صحابی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں جواب جامعی القرآن عثمان بن اقوان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں جساکم اللہ خیلہ ماشاءاللہ اور رسول اللہ علیکم حضرین ابھی آپ کے سامنے ایک اسکٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اور بہترین ہیں موبائل فون کے نقصانات اور ان کے بیڈیا آج بہت بڑا فتنہ بنکے ہیں بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی اس پر ایک سکٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ریان عثمان اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دیرتا ہوں کہ وہ آئے اور موبائل فون کے حضائط اور اس کے نقصانات پر ایک اسکٹ پیش ہوئے سٹوڑک سے بزارش ہیں خاموش رہیں بوائیس خاموش رہو گرلز پیرنس سے بزارش ہیں کہ اس سے اسکٹ پیش کرنے اور دیکھیں کہ ہم اس طرح سے موبائل کے نقصانات پر مقتناہ ہو رہے ہیں موسیقی 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 موبائل آگاو ہندہ کی بجو موبائل آگاو ہندہ کی بجو موبائل آگاو ارے یہ کیا شور مچا رکھا ہے ارے بھائی یہ بچے کیا کر رہے تھے کچھ بوشتر اور پینر لے کر چیزوں بکار کر رہے تھے وہ دیکھو اب دلہ آ رہا ہے اسے پھولے گاؤں کی جانکاری رکھے ہیں چلو ان سے پوچھتے ہیں ارے بھائی یہ کیا شور ہو رہا تھا وہ بچے موبائل فورن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ موبائل فورن ایک سلوپ آئیزن ہے بھائی موبائل سے بہت سی ساورتہ ہو رہے ہیں ایک مسید کے ذریعہ کوئی بھی چیز گھر پٹا تھے اچھا بھائی جو بچے یہاں سے گزر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے کچھ بچے بینر لے کر نکلے تھے موبائل لٹس بھولے کی بچوں کے نارے لگا رہے تھے کیا موبائل کے بارے میں نارے ہاں ہاں وہ بچوں کا کہنا ہے کہ موبائل کو اچھی چیز نہیں ہے کیا بچوں کا کہنا صحیح ہے موبائل میں تو کتنی آسان نہیں کر دی ہے ہاں بچوں کا کہنا صحیح ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی کفرک جیر کیا ہوا سب خیرد سے ہیں الحمدللہ ہاں شخم موبائل کے فائدے اور مقصانات لگا میں بات کر رہے تھے میں بتاتا ہوں اس کے فائدے اور مقصانات لوگوں کو لگتا ہے آج اس کے فوائد بہت سے ہیں ہاں ہاں صحیح بات ہے آج اس نے کتنی آسان نہیں کر رکھی ہے ایک میسیج پر کھانا گاڑی کپڑے اور ہر چیز ملتی ہے بلکہ آج لوگوں نے موبائل سے پیسے بھی کمارے ہیں تو بچوں نے ریلی کیوں نکالی تھی میں بتاتا ہوں اس کی وجہ دنیا میں سب سے مالدار موبائل کمپنی کونسی ہے ایپل کمپنی ہے نا ہاں ہاں صحیح صحیح آپ کو بتا ہے اس کمپنی کے مالک نے خود اپنے بچوں کے موبائل سے دور رکھا ہے وہ جانتا ہے موبائل بچوں کے لئے کتنا خود ادران ہے میں موبائل کا استعمال کا مخالف نہیں ہوں کہا جاتا ہے ایک چیز جو نفع اور مقصان دونوں دیتی ہے اس کو نفع میں استعمال کرنا چاہیے لیکن اس میں نفع کم اور مقصان زیادہ ہے شیخ زمانے کے حالات سے واقف رہنے کے بہت بڑا ذریعہ ہے بلکل ہے بلکہ علماء نے کہا ہے تو جو زمانے کے حالات سے واقف نہ ہو وہ جاہی ہے ہاں ہاں ہم کتنے علماء کے بیانات سنوڑے ہیں جو ایک ست انسٹیگرم ٹیوٹر وغیرہ میں موجود ہیں ان کے بیانات سنوڑا کتنے لوگوں کی زندگیہ بدل گئی ہے بلکل صحیح بات ہے اس میں بہت سا دینی فائدہ ہے میں تو یہاں کہوں گا کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دول کرنا کے عذریعہ ہیں جن لوگوں کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ہم کو دین کی دعوت پہنچائے جا سکتی ہے جہاں اس میں دینی اور دنیا میں فائدہ ہے اس سے کئی زیادہ مقصان بھی ہے ہاں یہ پر تو صحیح ہے کہ موبر جب ہاتھ میں ہوتا ہے ہم کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا اور ہم بار بار میں سے چکرتے ہی رہتے ہیں ہاں اس میں اتنا ماحول فرا کر رکھائے ہیں کہ آج کی ماہیں بھی اپنے بچوں پر پوری طرح جانگ نہیں دیتی اور بچے بھی موبائل کے بغیر نہیں رہتے پرانے لہانوں کی ماہیں اپنے بچوں کو نبیر کا قصص نبس لاتی ہیں اور آج کی ماہیں اپنے بچوں پر فر دیکھا سلاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو مفتی صاحبی آگئے جو کلی ہمارے مزید میں موبائل کے بارے میں بیاد کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہوا بھائی صاحب پورے محلے کو لے کر کھڑے ہو خیریا تو ہے الحمدللہ اصل وہ یہ لوگ موبائل کے بارے میں برس کر رہے تھے میں کل آپ کا جو بیان سنا تھا اس میں کی تھوڑی بہت چیزیں ان کو بتائی ہیں اب آپ ہی ان سے بات کریں کیا ہوا بھائیوں آپ جب کا کیا کرنا ہے مفتی صاحب کو موبائل کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے ارے بھائی اس کے بھائی سے کس کو انکار ہے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے دھوائیوں پر نکھا ہوتا ہے کہ اس کو بچوں سے ضرور رکھیں حالانکہ اس کے بہت سارے پھوائی ہیں لیکن یہ اسی کو فائدہ مند ہے اس کو اس کی ضرورت ہو جب اللہ وجہ اس کا استعمال کرتا ہے اس کو پائنا نہیں نقصان ہوتا ہے اسی طرح موبائل کا میں مسئلہ ہے مفتی صاحب بتاؤ اس کے نقصانات چلیئے سنئے اور میں اپنوں سے ضرور ہو گئے ہیں مسکراتے بھی ہے تو اکھے لے میں ہیں اسی طرح کئی لوگ فوٹو سلپی لینے کی کوشش میں اپنی جان تک ہو بیٹھے ہیں یہ تو مینے سے سے دنیا ہمیں نقصانات بتائیں ہیں اور اس کے دین ہی نقصانات بہت سارے ہیں جس نوجوانوں کو بے حیاء اور بے غیرت بنا دیا ہے گندی فلمیں رہش ویڈیو یہ سب دے کر آیا ہر باغیرت آدمی اس کی ذکایت کر رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ باپردان عورتیں بھی اس پیتنے میں آگئی وہ بھی بن سفر کر مینچہ برائم پر ویڈیو بنانے لگی حالانکہ حدیث میں غلط نینے کو آنکھوں بزنا قرار دیا گیا ہے ہاں مجھے سارے ہم بھی اپنا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور گانا ہو جانا تو اتنا ہم کر دیا ہے کہ بہت کم لوگ اس سے منقص ہیں اور جھوٹ تو اتنا سجھلا دیا ہے کہ آج بہت سارے باتیں چاہے وہ دین ہی ہویا دنیا بھی ہاں مجھے سارے آپ نے تو بلکل صحیح فرمایا ہے آپ کا تو بہت دور چھوڑ رہا ہے آپ نے تو اس پیتنے سے ہمارے آنکھیں کر دیئے ہیں میں آخر میں یہ کچھ نہ چاہتا ہوں کہ موبائل کو کیسے استعمال کریں آج کے دور میں موبائل انسان کا ایسا صحیح بڑھ رہا ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اگر ہم اس کو صحیح کاموں میں استعمال کریں گے تو اس کے بہت سارے قوائد ہیں جیسے ہم اس کے ذریعے دینی، بلی، اسلاحی، اخلاقے اور ساماجی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہی موبائل ساری پر آئے ہوگی جڑھ ہوں گے اگر باقی سے ہم معاشرات چاہتے ہو تو اس کی غلط استعمال کرنے سے بچیں اللہ تعالیٰ سکھوا ہے کہ ہم تمام کو موبائل کے صحیح استعمال کرنے کی تحفیق دیں آمین انشاءاللہ آن سے ہم سارے لوگ موبائل کا صحیح استعمال کریں گے جزاک اللہ حافظ سلام آبیر محمد 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 مرداتو انشاءاللہ حضرین ابھی آزام ہوگی لیکن جماعت نو وجی ہوگی بچوں کے آورپور ازا پروگرام ہیں اور تقسیمی انعامات ہیں اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھی جائے گی واضی سب سے مزارشیں کے آزادیں گے کہ کیا ہم انڈیا کو پوری طرح سے اپنی کمٹرول میں دیئے یا نہیں پوری طرح سے انڈیا پہ قابض ہوئے کی نہیں جان مکلے آیا آنے کے بعد اس نے سارے انڈیا کا سردے کیا سردے کرنے کے بعد جا کے ریپورٹ دیا کہ ابھی بھی تم لوگ انڈیا پہ قابض ہوہا بھی نہیں ہو سکے تاکہ کیوں کہ وہاں پر پینی مدارس کا جال بچھا ہوا ہے دینی مدارس ہے مکاتب ہا ہے اور جب تم یہ مدارس اور مکاتب ہو تم مسلمانوں کے جسموں کو اپنی تابع کر سکتے ہو ان کے دل و دماغ کو تابع نہیں کر سکتے ہو وہاں سے وہ ایسا عقیدہ پائیں گے ایسا منحط پائیں گے ایسا سوچ لے کر جائیں گے ایسا عید لے کر جائیں گے وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے اس لیے تمہیں چاہیے اگر انڈیا پہ تم مکمل حاوی ہونا چاہتے ہو تو مدارس کو ختم کرو اس کے بعد ہزاروں مدارس کو اڑھا دیا گیا انگریز نے برٹش نے بہت سارے مدارس کو ختم کیا علماء کو ختم کیا علماء کو تحترق کیا علماء کو فنسی پہ لٹکایا یہ تاریخ کباہ ہے تاریخ کباہ ہے اس کے بعد یہ یہاں پر قابض ہونے لگے اور اس کے اگرسٹ نے جو انڈریزی مشنریز ہیں وہ شروع کی گاؤں باؤں چیتی ہاں کے ہاں چاہ کر اپنی فکر اپنی سوچ کو وہاں پر داخل کرنے لگے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جو نسل آئی وہ انڈریز کے غلام وہ انڈریز کے غلام دیکھنے میں انڈریز کی طرح چہرہ انڈریز کی طرح پلیس انڈریز کی طرح اللہ میں بھال نے کہا تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قعلیم ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی ہاں وہ غلام بن گئے یاد رکھی یہ تعلیم تیزاب ہیں تعلیم تیزاب ہیں تعلیم کے ذریعے سے آپ قول دماغ کو اپنی کنٹروں پر لاسکتے ہو اگر بڑی لعبادی نے کیا خوب کہا فراؤں کے تعلق سے کہا کہ یوں قتل کہ وہ بچوں کا بدنام نہ ہوتا یوں قتل سے وہ بچوں کا بدنام نہ ہوتا اب سوز کہ فراؤں کو گالج کی نہ سوچی کالج بنا دیتا سارے بچوں کا اپنے غلام بنا لے سکتا تھا لیکن بچوں کو قتل کر کے بدنام ہو گیا حاضرین آج وہ دور تمہارا لوٹ کے آ رہا ہے لوٹ کے آ رہا ہے منظم سازش کے تحت مدارس میں حملہ مدارس کے سلیمس میں نگاہ مدارس کو مختلف طرح کے سازش کے شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بار مجھے کہنے ازی جیماں صرف کے ساتھ مدارس میں پڑھنے والے صرف آرائی سے تین پرسنٹ لوگ ہوتی ہیں اگر یہ آرائی سے تین پرسنٹ لوگ صرف دین کے لیے خالص ہیں قرآن حدیث فیق فرائض ارضی اس میں مصروف ہیں اگر اسے انگریزی نہیں آتی تو کیا ہوا ہے اسے سائنس نہیں آتی تو کیا ہوا ہے اس کو دیگر باتیں نہیں آتی تو کیا ہوا ہے آپ یہ سوچو کہ مسلمانوں کے نائنٹی سیون پرسنٹ بچے جو اسکول میں پر رہے ہیں آپ نے کبھی ان کی دین کی فکر کی ہے کہ وہ نائنٹی سیون پرسنٹ کو دین ہم کیسے سکھا سکتے ہیں لیکن نہیں وہ بے دین ہوگے ڈرڈز لے کے کس کے کس کے آدھی بن جا رہے ہیں اور آج معاشرے کے لیے نقصان دے بن رہے ہیں لیکن یہ مدارس سے پڑھنے والے مقاطب سے پڑھنے والے بتا ان کے ذریعے ساتھ کو کیا نقصان ہے کوئی نقصان نہیں ہے نقصان صرف ہی ہے وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَسِيسِ الْحَمِيع کہ اللہ پر ایمان لانا صحیح دین پر عمل پیرا ہونا یہی ہمارا جرم ہے اس لیے اسے حالات نہیں جو حکومتی سطح پر عالمی سطح پر سلیبس بنایا جا رہا ہے اگر کوئی بچہ یا بچی صرف اس کل کالج کے سلیبس بڑھیں اگر وہ مکتب میں نہ آئے مدرسے میں نہ آئے بے دین بنے گا آئندہ دوسری نسل نام کے مسلمان رہ جائے گی اسبین کا جو حال ہوا اسبیکستان کا جو حال ہوا ترکستان کا جو حال ہوا آزربائیجان کا جو حال ہوا اندلوس کا جو حال ہوا جہاں پر ایک زمانے میں امام بخاری پائدہ ہوئے امام مسلم جنم لیے امام قرطبی پائدہ ہوئے امام ابن حسن پائدہ ہوئے پر علامہ مفسرین محلتسین فقہاں اور غدابہ پرانا پائدہ ہوئے تھے ایک زمانے میں جو انسانوں کے پہترین مسلمانوں کے سنیرہ دور تھا آج وہاں پر مسلمان نام کے ہاں ہیں کچھ نہیں کام کے آج کوشش ہوئی ہاں مسلمانوں کا یا نام کا بنا کر رکھا جائے کام کے نہ ہو اور ریلیجیس نہ ہو ریلیجیس پر عمل نہ کریں مذہب پر عمل نہ کریں ایسے حالات میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے فکر کریں مقتب میں بھیجیں مقتب کا سسٹم کو مصبوط بنائیں مقتب میں پڑھانے والے اساتیدہ معلومات اپنے آپ کو آپ کتر نہ سمجھیں آپ پھنیات پہ ہو آپ کے ذریعے سے یہ بچے کل فتنے سے بچیں گے عقیدے کے فتنے سے اور مقتلی طرح کے اخلاق و کردار کے فتنے سے بچیں گے یہ مقتب ہے آپ ان بچوں کو صدار رہا پیس بناو پنیات بناو مقابل کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیں یہ یونیورسٹی سے گم نہیں ہے یہی بچے کل کے دن چاہیں گے کالے جو میں یونیورسٹیوں میں ہم نے اگر دوم لے دماغ میں صحیح سورہ صحیح دعا صحیح عقیدہ صحیح منحق شرک کیا قداب کیا والدان کی خدمت کیا ہے قروں کا عدب کیا ہے اللہ کے حق اللہ کے بندوں کے حق حاقیوں کے حق اور ملک کا حق سب ہم سکھاتے ہیں یاد رکھئے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا تو یہ ساری باتیں یہاں سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے اچھا مسلمان بن سکے اچھا ایک اچھی اولاد بن سکے وہ اشرے کے اچھا امصر بن سکے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ان بچوں کے آپ فکر کریں مدارس اور مقاطب پہ پھیجیں آپ کے پاس پیسیں ہیں آپ گھر میں بٹھا کر گھر میں بھلا کر علامہ کے ذریعے سے آپ اپنی بچے کو تعلیم دے تو سکتے ہیں مگر تربیت نہیں دے سکتے ہیں تربیت نہیں دے سکتے ہیں تربیت یہاں آنکہ سانیہ تلفز حاصل کریں مستاد کے ساتھ بیٹھیں یہ کریں ترجہ کی یہ فائدہ ہوتا اس لیے سلف کی علامہ بڑھ بڑے پادشاہوں کے گھروں میں جا کر نہیں پڑا آگرتے تھے کہتے ہیں تمہارے بچے کو بھیجو یہاں پر اور یہاں بھیج کے سانویہ تلفز حاصل کراؤ پتہ چلے گا کہ تعلیم سے بڑھ کے تربیت اہم ہے شیطان کے پاس علم بہت تھا لیکن عدب نہیں تھا تربیت نہیں تھی امام احمد بن حمل وقت کے بہت بڑے امام ان کے محفل میں دو ہزار سٹوڈنٹ ہوتے تھے دو ہزار سٹوڈنٹ ہوتے تھے ان میں سے پانس سو تعلیم حاصل کرنے آتے لکھتے پڑھتے اور تیر ہزار تربیت رینے کے لئے آتے اخلاق سکھنے کے لئے آتے عدب سکھنے کے لئے آتے تھے سلم اپنے بچوں کو کہتے تھے بیٹا چاکر عدب کا ایک چپٹر سکھ کر آؤ بہتر ہے تعلیم کے دس سے ایک چپٹر علم کے دس چپٹر سکھنے کے بجائے کالیجوں میں پڑھ رہے ہیں علم بہت حاصل کر رہے ہیں لیکن پڑھ کے کما کے ماں باپ کے لئے سکون نہیں ہے ماں باپ کے بچے نہیں بنے ہیں کہیں ہے دور یا ماں باپ پوڑے ہیں آسرم میں ہے کئی جھوڑ کے چلے گئے یاد رکھیں بچوں کو آپ سمجھیں مدارس اور مقاطب کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کو مضبوط بنائیں ان کا سلیبارس ان کو سسٹیمیٹک بنائیں آج ہمارے پاس مجھے آہما ذرت کے ساتھ کہنے دیجئے اسکولوں میں اگزام چل رہے ہیں مقتب میں بچے نہیں آئے میں ہی سختی قبط ہوں اس میں گرچلوں کو بڑا لگتا ہے بھر یہ گھنٹہ آپ دے رہے ہو آپ کے پاس تو سارا پڑا ہوا ہے اس کے لئے بھی آپ اسکول میں اگزام ہیں اسکول میں ٹوشن ہے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے یہی بچے جو دعا سیکھ رہے ہیں آپ کے لئے سب کا یہ چاریا ہے یہ سانے صداب ہیں آپ کی وفاق کے بعد یہ سب سے بہترین صدقہ ہے اے بھائیوں دوستوں وزرگوں بھائیوں ماں اور بہنیں آپ سمجھیں بچوں کے فکر کریں ان کے ایمان واقعی دے اور آئندہ تاکہ یہ بے دین نہ بنیں اور آج لڑکیوں کے بارے میں یہ شکایت ہے بے دین ہو رہی ہے مرتب ہو رہی ہے غیروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ماباب کی ناکھ ٹھٹکا کے جا رہی ہے ہم نے مساجد کا مدارس کا دروازہ ان کے لئے بند کیا ہے ہم نے ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری عزت اور عزت کس میں ہے تمہاری قبر و قیمت کس میں ہے یاد رکھیے ہی سے آپ یہ سکھا سکتے ہیں اور نہ باہ آخر کا کرشان رہتا ہے یاد رکھیے میرے بھائیوں ہر اعتبار سے آپ کو فائدہ ہوگا اس لئے آپ کو چاہیے کہ ان مدارس اور حقاتب کو مصبوط کریں اس کے لئے آپ خرچہ کریں اس کے لئے آپ دل لگائیں دولت لگائیں اس کے لئے آپ وقت لگائیں سب کچھ کریں کیونکہ یہی سے دین کی بھی باز ہوگی یہی دین کے مصبوط دلے ہیں اللہ کریں ان کو آباد اور شاداب رکھیں اللہ نظر بس سے بچائیں آمین یا رب العالمین نظرین اسی مقصد کے تحت مسجد خلیل اللہ نے روز اول سے مقتب کو بہت مصبوط کیا مثالی بنایا ساری علاقے میں الحمدللہ آج اس کا یہ زمراہ ہے کہ آج مقتب میں ہمارے پاس پانسو کے قریب پچھے پڑھ رہے ہیں پانسو کے قریب طلب اور طالبات پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پوائیس میں سات سیکشنز ہیں پوائیس میں اثر میں سات مغرب میں سات گلز میں چھ سیکشن اثر میں ہیں مغرب میں چھے ہیں ہیپس کے تین شعبے ہیں پوائیس میں دو اور گلز میں ایک الحمدللہ دو سالہ علیمہ کورس بڑی عمر کے خواتین کے لیے بس سیدھ خلیل اللہ میں یہ بھی انتظام ہے کہ وہ جو ہاؤز وائفز ہیں اسکولوں میں یعنی سلسی بیو سی کے بعد ڈگڑی کے بعد بیٹھ رہے ہوئے ہیں دو سالہ بہترین علیمہ کورس یہاں پر چلایا جاتا ہے اس سے آپ مستفید ہو یہ جو مقدم چلتا ہم نے اس کے لیے سیلیبس بنایا ہے صرف قرآن پر نے پڑھانے نہیں دعا ہے عقیدہ ہے سوالات ہے جتنے مظاہرات دیکھ رہے ہیں یہ سال پھر ان کو سکھائے جاتے اور ایسا نہیں ہے بلکہ ایک شروع میں آدھا گھنٹہ چالیس پیٹ بچوں کو انڈیوی جو سبق دینے کے بعد آدھا گھنٹہ ہر اسکول کی طرح الگ الگ کلاس کو جاتے ہیں الگ الگ سبچک پڑھاتے ہیں کسی حدیث پڑھاتے ہیں کوئی فکر پڑھاتے ہیں کوئی جو ہے آدھا پڑھاتے ہیں کوئی اسمائے حسنہ پڑھاتے کوئی سورہ یاد کراتے کوئی حدیث یاد کراتے باقیدہ اس کے لئے سنبس ہے اور اس کے لئے ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے الحمدللہ روزانہ چینج ہوتے ہیں یہ ٹیچر بھی اسکولوں کی طرح حاضرین یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور اس کے لئے الحمدللہ یہ بھی ہے کہ آپ نسانیس ہر ایک سے فیز لیتے معمولی فیز اور انصر و بیشتر ماف ماف آپ کے تاؤں سے یہ پورے ہوتے ہیں الحمدللہ جو بھی ترخواہ دیتے اسے میداران مارک کر دیتے ہیں اور ان کے پیترین ایک کتاب جس میں آل ان ون ڈائیڈی ہے ڈائیڈی کے ساتھ بیگ ہے اور اسی طرح سے یونی فارم ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے یہ چلایا جاتا ہے اسے نہیں کہ جو آئے چلے گئے اسا نہیں الحمدللہ تو یہ اس کا ایک سالہ نام آپ کے سامنے ایک سرسری ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہے اتنے بچیاں پڑ رہے ہیں الحمدللہ اب چلتی ہو رہی ہے عید کے دس دن بعد انشاءاللہ عید کے دس دن بعد مدرسہ دوبارہ کھلے گا دوبارہ کھلے گا سترہ اپریل کو دوبارہ مدرسہ کھل جائے گا اساتحہ مولیبات طلبہ طالبات اور کسی طرح سے جو پیرنس حضرات ہیں وہ بھی نوٹ فرمالے کہ سترہ اپریل کو دس یا دس اپریل کو عید ہے اس کے ایک ہمتہ بعد انشاءاللہ دوبارہ مدرسہ کھلے گا چھٹیوں کے وقت ہے اس سے بچوں کو فائدہ ہونا چاہیے یہاں چھٹی دوانے کے بجائے اس کو آپ نوٹ فرمالے کل سے چھٹی ہوگی سترہ اپریل تک انشاءاللہ اور اس کے لیے آپ سے دعا کرتا ہوں اور پزارش کرتا ہوں کہ آپ سب بچے بچیاں طلبہ طالبات ماں باپ آپ جو ہے اس مسجد کے جو بانئین ہیں اس مسجد کے ذمہ داران ہیں اس مسجد کے منسلقین ہیں اس مسجد کے جو اسابدہ معلومین ہیں اور یہاں کی امام ائمہ ہیں اور اسی طرح سمحسنین ہیں جو بھی آن کے خادمین ہیں اللہ ہم سب کے بھی آپ دعا کریں اللہ ہم سب کو صحت و عقیت کے ساتھ رکھیں اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے خطاؤں کو درگزہ فرمائے اور نزان حضرات میں شمار فرمائے اللہ تبرک تعالیٰ اس مسجد کو قیامت آلات رکھنا اور یہاں پر ان سر اقصائے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا دنیا اور آخرت میں فشحال رکھنا ہر اعتبار سے دنیا میں ترقی عطا فرمانا آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اب تو رحمان اور ان کے ساتھی آئیں گے احادیس نبوی پیش کریں گے جو احادیس نبوی پیش کریں گے بیش 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 کریں گے سیٹ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بیش کریں گے اعتقل بیش کریں گے کم کو یہاں موجود ہے من لا یرحم لا یرحم جو دوسرا پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جتا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے سم اللہ و تلو بیعیمی کا اپنی مانی خانہ خانہ و اللہ بارہ لو دائمہ سکھاؤ رکھنے سامنے سکھاؤ یہ حدیث صحیح بخارے میں موجود ہے اللہ و تلو بیعیمی کا اپنی مانی خانہ و تلو بیعیمی کا اپنی مانی یہ حدیث صحیح بخارے میں موجود ہے لائت خلوی جنتا نمامل چوگر کر جنت پر رہی جائے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے السلام دورت نماز روشنی ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے المسلمو اقول مسلم ایک مسلمان مسلم مسلمان کا بھائی ہے یہ حدیث صحیح بخارے میں موجود ہے خلوی جنتا نماز روشنی ہے جنتا نماز روشنی ہے جنتا نماز روشنی ہے جنتا نماز روشنی ہے مجھو میں موجود ہے مجھو میں موجود ہے جنتا نماز روشنی ہے یہ حدیث صحیح بخارے میں موجود ہے ماشاءاللہ حضارکاللہ حفظ ماشاءاللہ حفظ ماشاءاللہ حضارکاللہ 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 ساتھ چلنا چاہیے ہتراتے ہوئے یا فخر اور بھجر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر اٹھا کر چلنا حرام ہے مردوں اور اولادوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنی ہکائیں کی شرکت چلیں جدگی یا فاتو چیزیں راستے میں نگی ڈالنا چاہیے اور نہ ہی راستے میں لوگوں کی سائے کی جگہ میں خزائر حاجت کریں آشنا اور نہ آشنا لوگوں کو سلام کریں اور ان کے سلام کو جواب دیں ہر ایک کو چاہیے کہ موپنی طاقت کے مطابق راستے میں بھلائی کا حکم دیں اور براہ سے لوگیں اور انہوں کو چاہیے کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے گرمیان والی جگہ سے نہ چلیں بلکہ دونوں کی نارکھ کو افتیار کریں قرآن مجید کے عادہ قرآن مجید کی تلاوت باوضو ہو کر مہینی چاہیے یہ آمل افضل ہے واجب نہیں قرآن مجید کی تلاوت کے لئے پرسکون ماہور اور جگہ کا انتخاب کریں تلاوت میں قرآن کا آباد تعاود اور تسمیہ کے ساتھ کیا جائیں قرآن مجید کو تجویر کے ساتھ پڑھنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت خاموش رہنا اور غور سے سننا چاہیے قرآن کا جتنا اس سیاد ہے اس کی تلاوت بار بار کرنی چاہیے قرآن پڑھتے وقت اگر نین یا امک آئے تو قرآن وقت کر دینی چاہیے جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ بارکاللہ فیکن آخری تقریر ہے محمد حمائن کی قرآن مجید اور مسلمان کے موضوع اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد حمد حمد صلی علیہ رسول کریم اما بعد قول اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا حاضر قرآن احدیللتی ہی اقوام سورة بنی اسرائیل صدر جلسہ سب داران مجید اساتیزا اکرام وعزیز ساتھیوں آج بری تقریر کا عنوان ہے قرآن مجید اور مسلمان محترم سوائید قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ ہم انسانوں کے نام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے یہ حق اور باطل نفر کرنے والی کتاب ہے یہ گبراہی میں بٹھتے ہوئے انسانوں کے نام اللہ تعالیٰ کا سرچسمہ اور ہدایت کا مور ہے یہ پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے والی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی افاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود دے رکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہمارا تعلق قرآن مجید سے بس اتنا رہ گیا ہے کہ اسے ریش میں جزدانوں میں لپیٹ کر کانپوں میں سجا دیا کسی کے مرنے پر قرآن قانی کی محفلیں سجا دی قسم کھانے کے لئے ہاتھ میں اٹھا لیا یا پھر جہیز میں دے لیا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی لئے نازل کیا تھا کہ اسے تاویز بنا کر گلے اور مانزوں میں بھانتا جائے کیا رب حکیم نے قرآن کو اسی لئے نازل کیا تھا کہ اسے پانی میں ملا کر مرینوں کو پلایا جائے کیا قرآن کو اسی لئے نازل کیا گیا تھا کہ راستہ میں کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کی جائے اور لوگوں سے اس کی بھیک مانگی جائے کارخانوں اور دکانوں میں برکت کے طور پر لنکایا جائے وہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کیا گیا تھا ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اسے دوسرے کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے جس قرآن کی تلاوت کو این عبادت بتایا گیا تھا آج اسی تلاوت کو مسلمانوں نے گردست بتا لیا ہے وہ قرآن جو حیات نو وطا کرنے کے لئے نازل کیا گیا تھا آج اسی کو خرید گلورگ انسان کے پاس پیٹ کر پڑا جا رہا ہے تاکہ جل سے جل روح پرواس ہو جائے جس قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کے لئے نازل کیا گیا تھا آج اسی کو گانے کے شکل میں لارڈ سپیکر پر پیش کیا جا رہا ہے جس قرآن کو شفا راپرج اور ہدایت کہا گیا تھا آج اسی کو تاویز گلدوں کے شکل میں اس کی بے حرمت کی جا رہی ہے جس قرآن کے عظمت و تقدس کو تسلیم کرنا ہم مسلمانوں کا آوالی مریضہ بتایا جا تھا آج اس کے تقدس کو کامائز کیا جا رہا ہے محترم سمائن قرآن مجید سراپا تسلیمت و ہدایت اور ایک زندہ موجودہ کتاب ہے قرآن مجید کا امت مسلمان کے عمر و زمال میں اہم کردار رہا ہے جب یہ امت قرآن و سنت پر عمل کر رہی تھی تو سارے امتوں میں اسوائے حسنہ اور مشل راہ تھی اور جب یہ امت نے قرآن و سنت کو ترک کر دیا تو پستی اور زلدت کے آمی گھڑے میں دلتی چلے گئی جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ السلام یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو اگر مضبوطی کے ساتھ دھامے رہو گے تو کبھی غمران نہ ہوگے وہ دو چیزیں کونسی ہیں ایک کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت اس فرمایا قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والوں کو بلدی پر پہنچا دیتا ہے اور نہ پڑھنے والوں کو بسکی میں چھوڑ دیتا ہے آخر میں اللہ نا لہے سے جواب کرتا ہوں کہ اللہ نا لہے ہوں سب کو قرآن سنت پر حمل کرنے کی تفیقاتا سمائے آمین السلام علیکم رضا اللہ رضا ابھی چی خامر انکون میں نے کھڑا اللہ کیامرے مانا سامنا یارا سکے نق przykład قرآن مجید میں کھڑا dr conc کی چیست علیہ معجیس قرآن مجید میں کھڑا سیرےЖدود پر انکون میریہ شبہ آپ مکی چھی آئیس مدیہ اتھائیس مکی ایٹی سیون مکی ایٹی سیون مکی ایٹی سیون مکی ایٹی ایٹ مکی ایٹی سیون سیف اللہ کس صحابی کا لغب ہے امر رضی اللہ عنہ اوپشن ٹو علی رضی اللہ عنہ اوپشن ٹری خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اوپشن فور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام میں سب سے پہلے شہید کون ہے سمیار رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہا ہے مدینہ مشاہ اللہ بارک اللہ فیل حضرین آخری ہے محمد صلی اللہ عنہ